موسلم لیگ نون جب روانگی کا بھی امکان اہم ملاقات متوقع ہے موسیقی وفاقی کابینہ نے ناب آرڈیننس میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو چودہ کے بجائے تیس دن تک جسمانی روانٹ پر رکھا جا سکے گا چیرمن نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے بارنٹی گرفتاری جاری کر سکیں گے قائم غام صدر صادق سنجرانی نے دسخت کر کے نیب آرڈیننس جاری کر دیا اس ایکٹ کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی جائے اتنی ہی کام ہے ایسے لوگوں سے سختی سے نپٹیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو موسیقی کمیونٹی کے وفد کا جنہ آنس کا دورہ نو مہی کے واقعات کی مضمت وفد نے کہا شرنگیزی میں ملوث افراد پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے پاک فوج ہماری محافظ ہے جنہ ہاؤس سمیت شہدہ کی بے حرمتی کی مرتقب افراد کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ پاکستان زدابا پاک فوج زدابا پاک ارمی ہے تو ہم ہیں پاک ارمی ہے تو پاکستان ہے خان صاحب ہمیں لیکچر دیتے ہیں کیبل پہ ہاتھ لگا کے وہ لیکچر دے رہے ہیں کیا نو مہی کو نہیں بولا تھا کہ کینٹ پہ ہم جا کے اپنی طاقہ دکھا نو مہی کی شرنگیزی میں ملوث ایک اور انتہائی مطلوب شرپسند حیدر محمود گرفتار شرپسند کے ماموں کا حیدر محمود کی شرنگیزی میں ملوث ہونے پر ازار مضمت جی ایچ کی پر حملہ پاکستان پر حملے کے مطالب قرار دیا کہا جی ایچ کی سمیت کسی بھی ملکی ادارے پر حملہ ناقابل قبول ہے آئی ایم ایف ڈیل فقریہ نہیں لمحے فقریہ ہے اللہ کری آخری ڈیل ہو اگلے پنرہ سے بیچ سال سب مل کر کام کریں گے تو ترقی ہمارے قدم چومے گی وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے جلاس سے خطاب کہا آئی ایم ایف سے نو مامے تین ارب ڈالر ملیں گے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط سیمہ مل جائے گی چین کی طرف سے مدد نہ ملتی تو معاملات کچھ اور ہوتا سعودی عرب نے دو ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا سعودی عرب اور یوئی سے مدد میں آرمی چیف نے کردار ادھا کیا ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں پاکستان نے آئی ایم ایف کو تحریر یقین دہانیاں کروا دیں پاکستان اپنے ذرہ مبادلہ کی زخائر میں اضافہ کرے گا نو ماہ تک کوئی ٹیکس امنسٹی نہیں دی جائے گی سرکاری شعبے میں اصلاحات کریں گے آئی ایم ایف کو وزیر خزانہ اور گورنر سیڈ بینک کے دستاختوں سے لیٹر آف انٹینٹ کی کوپی بجوا دی گئی آئی ایم ایف اپنے بورڈ اجلاس میں لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے گا اسٹینڈ بائی ایریجمنٹ کی تحت معاہدے کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے ایک ذکر بورڈ کا اجلاس بارہ جولائی کو طلب آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ غریب کا گلہ مروڑا جائے آئی ایم ایف وزراء کی مراد پر کوئی بات نہیں کرتا عمی جماعت اسلامی سراج اللہ برس پڑے سوار اٹھایا آئی ایم ایف نے پہلے بھی قرض دیئے کیا ملک میں مہنگائی کا خاتمہ اور کرنسی مضبوط ہوئی آئی ایم ایف کا تجربہ بائی جبار ناکام ہوا یہ قرض لینے پر جشن ننا رہے ہیں قوم قرضوں کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتی کرپشن لوٹ مارک کی وجہ سے ملک کے برے حالات ہیں ضرم موارلہ کے سرکاری زخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ اسٹیٹ بینک زخائر میں اضافہ 30 کروڑ ڈالر کی حکومتی کمرشل قرضوں کی وصولی سے ہوا مجموعی ملکی زخائر بڑھ کر نو ارب 34 کروڑ ڈالر کی سطح پر آگئے سات ماہ میں پہلی بار مہنگائی کی شرعہ میں کمی جون کے اختتام پر مہنگائی کی شرعہ اشاریہ دو چھے فیصد کم ہو کر 29 اشاریہ چار سفر فیصد ریکارڈ گزشتہ مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرعہ 29 اشاریہ ایک آٹھ فیصد رہی ادارہ شماریات کی مہانہ مہنگائی کے آداد شمار جاری وزیراعظم شہباز شریف کا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث اناثر کے خلاف بھرپور کاروائی کا مطالبہ کابینہ اجلاس خطاب مکابت قسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں سویڈن حکومت ان واقعات کا بھرپور نوٹس لے واقعے پر اوائی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اتنان ہے پاکستان اوائی سی جلاس کی بھرپور تائید کرتا ہے کسی ہوئی عقیدے کی مقدس کتاب اور اس کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے پوک فرانسس کی سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی مضمت کہا میں اس اقدام سے نا خوش ہوں اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اظہار رائے کے آزادی کو کبھی بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بہانے کسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے وزیر خارجہ بلاول بٹو زداری کی ٹوکیو میں جاپانی وزیر آزم اور ہم منصب سے علاقہ ملاقات مختلف شعبوں میں روابط اور تعاون کو مزید بڑھانے کے عظم کا اظہار جاپانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں سلاب متاثرین کے مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیعہ کر سکتا ہے گرابٹران کراچی میں گیسٹو نے وبائی شکل اختیار کر لی پانچ روز کے دوران وبا سے چار افراد جہاں سے گئے صوبائی وزیر ساجد جھوکیوں کی تصدیق متعدد مریض سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج جنان کشتی حادثے میں ہم پیش رکھ گرفتار انسانی سمگلرز کے بینک اکاؤنٹس منجمت ذرائع ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کے خلاف منی لارننگ ایکٹ کے تحت کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ملزمان کے پاسپورٹ شنافتی کارڈز جلد بلوک کر دی جائیں گے ملزمان کے پاسپورٹ شنافتی